اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ویڈیو کے ساتھ میں آپ سب سوڈنٹس کو ویڈیو کرتا ہوں آج کی زیادہ میری ویڈیو ہے اس میں ہم لوگ ہماری CS302 ڈیجیٹل لوجک ڈیزائن کے جی ڈی بی جسے ہم لوگ کریٹڈ ڈسکشن بورڈ بولتے ہیں اس کا سلوشن لے کے میں آپ سب دوستوں کے لیے حاضر ہو گیا ہوں تو امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوستوں کے یہ ویڈیو پسند آئے گی تو یہ ویڈیو آپ سب سوڈنٹس نے انہوں تک لازمی دیکھنے ہی ہے اور اگر آپ لوگ میرے چینل پر نیو ہیں اور ابھی تک آپ لوگ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جلدی سے ویڈیو کے نیچے سبسکرائب بٹن پر کلک کر کے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس کے بعد آپ کو ایک بیل آئیکن شو ہوگا اس کو پریس کریں اور وہاں سے آل سیلیکٹ کریں اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ میری نیکس نیمالی میں جتنی بھی ویڈیوز اس پر اپلوڈ کروں گا اور اس ہر ایک ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو ملتے رہے گی اور آپ لوگ سب سے پہلے میری ویڈیوز کو اکسیس کر سکیں گے تو اگر آپ لوگ کے یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا اور کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ لوگ کے یہ ویڈیو کیسی لگی ہے تو چلیں اب ہم لوگ سب سے پہلے اپنی جو جی ڈیو بی میں ہمیں انسٹرکشن دی گئی ہیں انہیں ریڈ کر لیتے ہیں انسٹرکشن میں انہوں نے یہی بتایا ہے کہ آپ لوگ کی جو جی ڈیو بی ہے اس کے ٹوٹل مارکس پانچ ہے اس کی سٹارٹنگ ڈیٹ پندرہ جنوری جو کہ آج سٹارٹ ہو گئی ہے اور اس کی کلوزنگ ڈیٹ سولہ جنوری جو کہ کل ہے سولہ اور کل رات بارہ بجے تک آپ لوگ اپنی جی ڈیو بی سبمٹ کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے میں کہا ہے کہ آپ لوگ اپنا سلویشن جو ہے جو آپ لوگ کمنٹس آپ پوسٹ کریں گے اس کا فونٹ سائز جو ہے وہ ٹویل بھنا چاہیے اور فونٹ اس کا ہم لوگ ٹائمز نیو روم میں یوز کریں گے اس کے علاوہ انہوں نے میں کہا ہے کہ آپ لوگ کو آنسر آٹس لائن سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے لائک جب بھی آپ لوگ اپنا جی ڈی بی کوئی بھی ٹائپ کریں اسے سب سے پہلے ایمز ورڈ میں ٹائپ کر لیں دن وہاں سے ٹیکسٹ کافی کر کے آپ لوگ اپنے ایل ایمز میں جائیں وہاں پہ پوسٹ میسج پہ جا کے وہاں پہ جا کے پیسٹ کر دیں کیونکہ اگر آپ لوگ ایل ایل ایمز میں جا کے ٹائپ کریں گے تو وہ ٹائم آورٹ ہو جاتا ہے جس سے آپ لوگ کی اتنی منز جاہا ہو جاتی ہے تو میں آپ لوگ پہ یہی ریکومنٹ کروں گا کہ آپ لوگ پلیز ایمز ورڈ کی فائل میں جائیں وہاں پہ جا کے آپ لوگ اپنا سلویشن جو ہے وہ سب سے پہلے ٹائپ کر لیں اور دن وہاں پہ جا کے اسے پیسٹ کر دیں تو ایمز ورڈ میں جب آپ لوگ ٹائپ کریں گے تو آٹھ لائن سے زیادہ آپ لوگ نے اپنا سلویشن جائے ہو نہیں لکھنا تو آپ کو یہاں پہ جو ہے وہ سارا کلیر ہو گیا ہوگا کہ آپ لوگ نے اپنی جڈی بھی جو ہے وہ کیسے بنانی ہے اب ہم لوگ اپنے فیسن فائل کی طرف چلتے ہیں فیسن ہمارے پاس یہاں پہ یہ ہے کہ VLSI is the process of creating an integrated circuit IC by combining thousands of transistors into a single chip تو VLSI جو ہے وہ ایک process ہے اس کے دور ہم لوگ ایک جو ہے وہ integrated circuit جو ہے وہ create کرتے ہیں اس کو create کرنے کے لئے thousands of transistors جو ہے وہ ہم لوگ ایک single chip میں لگاتے ہیں تو integrated circuit جو ہے وہ ایسے بنتے ہیں there are two kinds of widely used IC technologies تو IC technologies جو ہے اس کی دو پسندر ٹائپز ہیں وہ کافی زیادہ جو ہے وہ use ہوتی ہیں ان میں سے ایک one is FPGA and other is ASIC تو یہاں پہ ہمارے پاس ایک FPGA ہے اور دوسرا جو ہے وہ ASIC ہے budget power consumption and speed are the common parameters considered for the selection of these technologies تو ہم لوگوں نے budget power consumption اور speed کو مدد نظر رکھتے ہوئے یہ ہمارے پاس 3 parameters ہیں ان کو مدد نظر رکھتے ہوئے ہم لوگوں نے ان کی جو ہمارے پاس دو technologies ہیں ان کی selection کرنی ہے suppose a medium volume production of an image transformation circuit is required تو یہاں پہ انہوں نے کہا کہ ایک medium درمیانے درجے کا جو پیداوار ہے ایک image ki image transformation circuit کی وہ انہوں نے require ہے as a circuit design team lead which one of the two IC technologies you will select considering the above given parameters for the design of production of required transformation circuit تو یہاں پہ انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے پاس وہ required transformation circuit ہے اس کو design کرنے کے لئے ان دونوں میں سے ہم لوگ کونسی technologies ہے وہ use کریں گے تو انہوں میں تین parameters بتائیں ہیں ایک budget power power consumption and speed ان کو مددہ نظر رکھتے ہوئے ہم لوگوں نے اپنا valid reason جو ہے وہ بتانی ہے اور in either case ہم لوگوں نے یا تو پھر ہم لوگ FPGA select کریں گے یا پھر ASIC تو ان پہ آپ لوگوں نے اپنی discussion کرنی ہے تو i hope کہ آپ لوگوں کو question بھی clear ہو گیا ہوگا تو میں نے یہاں پہ اس کا solution جو ہے وہ create کر لیا ہے وہ میں آپ سب دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا چلوں تو solution میں نے جو بنایا ہے اس میں میں نے ہم ہمارے پاس جو 2 technologies تھیں وہ ایک تو FPGA تھا اور دوسرا تھا ASIC تو میں نے یہاں پہ ASIC کو چوز کیا ہے As we required a medium volume production of an image transformation circuit by keeping in the view in view the parameters budget power consumption and speed تو budget power consumption and speed کے parameters کو جہاں مددے نظر رکھتے ہوئے جیسا کہ ہم ہمارے پاس جو ہے وہ ایک medium ڈرمینے ترجے کا ایک image کا ہم لوگ نے volume production جو ہے وہ ہمارے پاس require ہے تو اس کے لئے ہم لوگ I think ASIC is the best choice تو اس کے لئے ہمارے پاس جو best choice ہوگی وہ ASIC ہوگی because ASIC will start showing a financial benefit in medium size and high volume production ASIC جو ہے وہ ہمارے پاس اس کے medium size اور high volume production جو ہے وہ یہاں پہ provide کرے گی جو کہ ہمارے لئے فائدہ مند ہوگی تو اس لئے کہ میں نے اسے یہاں پہ اسے کو چوز کیا ہے کچھ اور lines میں نے یہاں پہ اس کے لکھیں ہیں وہ میں آپ سب دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں in case of power power کے اس میں FPGA does not provide a lot of room for power optimization تو ہمارے پاس FPGA ہے وہ power optimization position کے لئے جو ہے وہ زیادہ power جو ہے وہ provide نہیں کر رہا while in custom made ASIC can be definitely designed to consume very low power تو ASIC میں جو ہے ہوا اگر ہم لوگ custom ASIC کو چوز کریں تو ہم لوگ بہت ہی کم power میں جو ہے اسے design کر سکتے ہیں and optimized design running on and ASIC would run faster than our general purpose FPGA تو ایک optimized design جو ہوگا ہمارے پاس وہ ASIC پہ جو ہے وہ زیادہ fast چلے گا بانشبت FPGA کی تو اگر ہم لوگ جو ہے وہ ایک design optimized design جو ہے وہ اگر ہم لوگ run کریں تو اس کے لئے doting technology ہے ہمارے پاس ایک تو ASIC اور دوسرا جو ہے وہ FPGA ہے تو ان دونے میں سے جو ASIC جو ہے وہ اس پہ زیادہ fast جہاں وہ یہ سلے گا تو سب سے last میں کچھ lines ہے ہمارے پاس ASIC technology offers higher speeds and lower power solutions تو ASIC جو ہے وہ higher speeds اور low power solutions جو ہے وہ provide کرتی ہے speed differences between the two design methods can easily be 10 times or more ASIC have 10 times more power than FPGA تو ASIC جو ہے وہ 10 گناہ طاقت جو ہے وہ اس کی FPGA سے زیادہ ہیں تو یہاں پہ میں جو ہے وہ جو ASIC بول رہا ہوں اس میں تھوڑی سے مجھے difficulty آ رہی ہے میرا گلاہ بھی تھوڑا سا خراب ہے تو آپ لوگ اس کو جہاں مائن نہیں کریں گے تو guys یہ جو تھا وہ ہمارا CS 302 کی GDP کا solution تھا I hope کہ آپ لوگوں کو یہاں پہ clear ہو گیا ہوگا میں نے solid reason بھی بتا دیا یہاں پہ باقی اگر آپ لوگ کا different point of view ہو تو آپ لوگ اس پہ بھی discuss کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ نے FPGA select کرنا ہے لیکن میری نظر میں جو ہے وہ ASIC وہ ایک تو اس کی speed اچھی ہے اور دوسری جو powers اس کی زیادہ اچھی ہے اس لئے میں نے اس سے select کیا ہے تو guys اگر آپ لوگ یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیں اور کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ لوگ کی یہ ویڈیو کیسی لگی ہے اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اور دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ